ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوکویر آلیا آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں ہرے دھنیا کی چٹنے کی ریسپی جس کو کی بنانا بہت ساتھ آسان ہوتا ہے اس کو بنانے میں ٹائم بہت کم لگتا ہے اور یہ ہر کھانے کو مزیدار بنا سکتی ہے اس کو آپ سرور کر سکتے ہیں تاہری کے ساتھ، کھچڑی کے ساتھ، دال جاول کے ساتھ، پراتھے کے ساتھ، دندودی کے ساتھ یا بریانی کے ساتھ، یا کسی کے بھی ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ہرے دھنیا کی چٹنے کو کیسے بنانا ہے جو کی اتنا آسان اور بہت کم ٹائم لینے والا ہے ہرے دھنیا کی چٹنے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ون کپ ہرہ دھنیا جس کو کی میں نے واش کر کے رفلی چوب کر لیا ہے ہرے مرچے لیں گے جن کو کی میں نے پہلے سے ہی دھولیا تھا اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں چال سے پانچ لہسن کے جوی ون ٹی سپون سال، ون ٹی سپون زیرا اور ہاف لیں گے نیمبو جس کی بیچ میں نے نکال گئے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے جٹنی پہلے ہم ایک بلنڈنگ جار لیں گے اسی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے نمک، سیرا، لہسن اور مرچے اور اپنے نیمبو کو یہاں پر ہم سکویز کر لیں گے میں ایڈ کر دوں گی ہر دھنیاں جس کی میں نے موڈی گنڈل نکال لی تھی آپ چاہے تو نہ نکالیں اور ایڈ کر دوں گی میں ہاف کپ پانی لنڈر کی ہلف سے اپنی چٹنی کو پیس لوں گی ہماری چٹنی ایک دم پسکے تیار ہو گئی ہے تو اسی پوائنٹ پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری چٹنی پسک گئی ہے کی نہیں دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری یہاں پہ چٹنی پسک گئی ہے اس کا ٹیکچھر بہت اچھا آیا ہے ہم ایک باؤل لیں گے اور اپنے ہر دھنیا کی چٹنی کو اس میں ٹرانسفر کر لیں گے جہاں میں یہاں پہ چٹنی لگی رہ گئی تھی تو میں نے پانی دال کے اس کو بھی ایڈ آن کر لیا ہے ہماری چٹنی کی اتنی پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ہر ڈش میں شامل کر سکتے ہیں اور ہر ڈش کا ٹیس ایک دم انہانس کر سکتے ہیں ایک دم بڑھا سکتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو please like and subscribe my channel thanks a lot